اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمار حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندر صاحب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر تک پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں اہم کوائنز کے اندر ٹریڈ جنریٹ کرنے کے لیے آسانی پیدا کی جائے سو گائز اس کے ساتھ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جو بھی ایکسپرینسز ہوتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آج کی ہماری دوستو جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے کہ مارکٹ میں یہ جو اچانک سے پھر پمپ آیا ہے اس میں کافی ایسے ٹوکنز ہیں جن کی جو کے پرائز ہے وہ یہاں پر انکریز ہوئی ہے لیکن پھر سے میں آپ کو یہاں پہ ایجوکیٹ کروں گا کہ مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے بڑا کریش ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن ایکاری کی شکل میں بیس بلین ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے اور یہ بیس بلین ڈالر کا اضافہ مارکٹ کو ڈائریکٹی ایٹ فٹی بلین ڈالر پر لے کر چلا گیا ہے اور اس کا مین امپیکٹ دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ بی ٹی سی میں آیا ہے کیونکہ بی ٹی سی ڈومینس یہاں پر مضبوط ہوا ہے لیکن سیونٹین تھاؤزن کو کروز کر کے یہ رزیسٹ نہیں کر سکا بی ٹی سی اور اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی ایتھریم اپنے نئے لیول میں انٹر ہو چکا ہے دوستو سکسٹی ڈالر پلس کے ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ اس ہفتے کا یہ پہلا آگاز ہے کہ ایتھریم جو ہے وہ ٹویلو سیونٹی میں انٹر ہوا ہے اس سے پہلے ایتھریم جو ہے وہ اپنے لیول سے باہر نہیں نکل پایا چھے دن تک لیکن اب کی مارکٹ میں یہ کہاں تک ٹچ کر سکتا ہے صورتحال کے مطابق اس پہ ہم آپ سے اپنا ایکسپیئنس شیئر کریں گے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی این بی کی بات کریں میں آپ سے ہمیشہ ایک ڈسکلیمر یہاں پر شیئر کرتا ہوں پھر سے کروں گا کہ ویڈیو کی سکرین پر چتنے بھی سٹیکرز اپلوڈ کیا جاتے ہیں یہ سبی کے سبی سٹیکرز آپ کی ایجوکیشن کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ ان سٹیکرز میں جتنے بھی پیغام ہیں کہ وی ہیو نو ٹیلیگرام گروپ نو ویڈسیپ گروپ تو آپ اگر ہمیں ہماری ویڈیو سے ہٹ کر کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے سرچ کریں گے تو ان تمام چیزوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو یوٹیوب کی دنیا ہے فیس بک کی دنیا ہے یہاں پر آپ کو الٹرنیٹیو نقصان پہ جانے والے ایلیمنٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے تو لہٰذا آپ ہمارے ڈسکلیمرز کو یہاں پر کینلی واج کیا کریں اور سٹڈی کیا کریں کہ آپ کو کیا چیز بتائی جا رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی کی اس ایتھیریم کے پمپ کے ساتھ ہمیں بی این بی کو بھی پمپ ہوتا دیکھنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا موسٹلی جو بی این بی ہے وہ ایتھیریم کے ساتھ ہی ٹریڈ ہوتا ہے جو مرضی ہو یہ بھی ایتھیریم کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوا بی این بی کی جو دوستو کل کی سپورٹ انڈریزسنس تھی وہ تھی ٹو سیونٹی ٹو ٹو نائنٹی ایڈ دو سو ستر سے دو سو اٹھانوے ڈالر کے ترمیان لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ بی این بی گائز دو سو ترانوے سے چھانوے تک کی ٹریڈ میں رہا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل اس میں سات ڈالر کا اضافہ ہوا اچانک سے بی این بی کی رفتار میں تھوڑا سا سلو پانایا ہے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ بائناس کو لے کر مارکٹ میں کچھ خبریں پھیل رہی ہیں آج کی جو ہماری سیکنڈ ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو تمام ایکسچینجز کی ریالیٹی کچھ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں جس میں بین بی این بی ای بائناس بھی ہے کوکوائن بھی ہے اور اور بھی دو تین ایکسچینجز ہیں ان کی جو مجودہ پوزیشن ہے وہ میں شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ اگر اس کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور آپ بھی بہت زبردست بور ہو جائیں گے تو گائیس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی این بی کی اب کی مارکٹ میں سپورٹ جو گی وہ زیادہ منفرد نہیں ہوگی لہٰذا وہ ہوگی ٹو سیونٹی سیون اور تری زیرو فائف اب آپ سوچنے ہوں گے جی کہ یہ پانچ ڈالر کی بیٹس کیوں بتائی گئی ہے دوستو مارکٹ میں ویٹس ہی ٹریڈنگ کی ابھی اتنی ہے اس سے زیادہ صورتحال ابھی بن نہیں پا رہی مارکٹ میں سو گائز یہ ٹوپ ٹین کے جو کوئن ہیں ایکس آر پی دوچ اور کارڈینو ان میں کسی بھی ٹوکن میں ہم نے آج بیس بلین ڈالر کی اضافی کے باوجود کوئی خاص مومنٹ نہیں دیکھی دوچ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل رات تک پوائنٹ ٹین ایٹین پہ تھا پوائنٹ ٹین ایٹین پہ اور ابھی پوائنٹ ٹین سکس پہ ہے لیکن یہ کوئی اس کے لیے پمپ کنسیڈر نہیں کیا جاتا لہٰذا جو مین سرمایہ مارکٹ میں آیا ہے اس کا ایمپیکٹ بی ٹی سی اور ابھی تک ایتھیریہ میں ہی شو ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں گائز میٹک کی انسپیکٹڈ پمپ آیا ہے یہ مارکٹ میں کل رات کو میٹک جو ہے وہ ایٹی تھری سنٹ کے کلوز جا چکا تھا کافی اور یہاں پر اب مارکٹ میں پمپ آنے کی وجہ سے اس کی جو سردحال ہے وہ پہلے سے کئی گناہ بہتر ہوئی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹک کو یہاں پر ابھی بھی یوٹلائز کرنے کے لیے ایٹی ون سنٹ ایک لیول اور ایٹی سیون ماذا چاہتا ہوں دوستو یہ ایکزٹ لیول ان دونوں کے درمیان ہی اس کے لیے سوٹیبل ایک پوزیشن بنتی ہے اور کیوں کہ مارکٹ میں ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ابھی کریش کا خطرہ منڈلا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں پتا ہو اچانک آپ کے لیے یہ چیز ثابت نہ ہو تو آپ کے لیے پراؤلوم ہو جائے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹک کی یہی صورتیال بن با رہی ہے ایٹی سی کے پرائز میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رینک وائز یہ اپنی پوزیشن بہتر سے بہتر کرتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ دوستو ایل ٹی سی کی جو اب کی مارکٹ میں سپورٹ بنتی ہے کسی بھی کریش کے اوپر وہ دوستو سیونٹی ون سے سیونٹی ٹو ڈالر کی ہے یہی اس کی سپورٹ ہوگی اور ریزسنس اس کی میکسیمم ابھی تک جو ہے وہ ایٹی ون ڈالر تک کی ہے سو گائز یہاں پر شیبہ انو نے ایک اچھا پم پکڑا ہے کل رات سے لکھے اب تک شیبہ انو جو مد نائٹ میں دوستو فائیو زیرو ایٹی نائن میں جا چکا تھا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائیو زیرو نائٹی تھری پہ آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ ہی دن پہلے آپ سے اس کی سپورٹ اور ریزسنس شیئر کی تھی کہ یہ فائیو زیرو ایٹی فائیو زیرو ایٹی فائیو اس کے بعد ریزسنس چینج کرے گا تو لیول بھی شیئر کر دیا ہے اس تینوں میں آپ کو جو ہے کہ دونوں طرف سے کیر اپنے سرمایہ کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سیفٹی مل جائے گی سو گائز اب بات کرتے ہیں سولانا کی کہ آج کی مارکٹ میں جو پمپ آیا اس کا ایمپیکٹ سولانا پہ کیا رہا گائز سولانا نے ہائی لگایا ہے آج کا تھرٹین پوائنٹ نائٹی فائیو کا جو میں آپ سے یہاں پہ لائف ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں پر نائٹی ون دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بائن آس پہ وہ نائٹی فائیو ہے سو گائز ہمارے پاس نائٹی فائیو کی شاید ایک بائنگ موجود تھی جو اپنے پہلے بھی ایکزٹ کر لیا تھا لیکن انٹری نہیں ہو سکی اب دوبارہ سے تو ابھی گائز موجودہ صورتحال میں آپ سولانا اسے دوری اختیار کریں کیونکہ سولانا اپنی پوزیشن ویگ کرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایلیمنٹ رسک کا اب بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم سو گائز اب سولانا کے بعد بات کرتے ہیں یونی سوائپ کی یونی سوائپ جو پانچ چالیس سے موو نہیں کر رہا تھا اس میں ایک بڑی ٹریڈ آئی ہے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فائیو ایٹی فائی فائیو نائنٹی کا ہائی لگایا ہے سو گائز ابھی کی جو مارکٹ ابھی چل رہی ہے اس کے اندر ٹریڈ ہو ہی ایسے رہی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے کچھ بائنگ کرنی ہوگی اور اس کے بعد جا کر کے کوئی نکلنے کا رستہ بنتا ہے مارکٹ میں سو یہاں پہ چین لنک میں پندرہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے آٹم میں بتیس سینٹ کا بڑا اضافہ ویسے آٹم اپنا جو فل ہائی لگا کر رہا ہے دوستو وہ بھی کافی حیران کن ہے آٹم نے گائز آج ہائی لگایا ہے تقریباً دس اشاریہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوے کا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ اب جا کے ڈاؤن ہو رہی ہے دس اشاریہ چالیس پہ تو لہٰذا اب جب اگر نیا مارکٹ کے اندر ٹرینڈ آئے گا ڈاؤن کا بھی تو اس میں آٹم کے بھی کافی زیادہ چانسیں گر جانے کے اس کے علاوہ دوستو بی سی ایچ جو ہم نے آپ سے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی وہ تھی ون او نائن کی ٹھیک ہے اور رات کی مارکٹ میں دوستو بی سی ایچ جو لاسٹ لو لگا کر آیا ہے اپنا وہ ون او ایٹ نائنٹی کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹری کا چانس ملا ہے تو ون او نائن کو ہی ہم اگر کنسیڈر کریں تو بی سی ایچ ابھی بی سی ایچ کا جو مجھے دو سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ میں ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز پر ریلے نہیں کر سکتے یعنی کہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی سی ایچ کی اب جو نئی سپورٹ ہوگی وہ ون او ایٹ اور اس کے بعد ون او ون یہ دو اس کی سپورٹ ہے دوستو اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگو کافی زیادہ یہاں پہ منجا ہوا بھی بھی ار دے رہا ہے اے پی ای جو تیزی سے بڑھ رہا تھا وہ یہاں پہ دوبارہ سے ڈاؤن کرنا شروع کر گیا ہے سو گائز کوانٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا رات کو کہ کوانٹ کے پرائز تھے ون ون تھری پر اور کوانٹ اب اس وقت جو ہے ہمیں ایک سو سترہ اٹھاسی پہ دیکھنے کو بھی رہا ہے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کوانٹ کا اس مارکٹ میں ہائی کیا رہا یہ دیکھیں گائز کوانٹ نے ایک انیس اشاریہ اٹھارہ کا ہائی لگایا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں چلیں ہم رات کی انٹری اگر ایک سو تیرہ چودہ پر بھی ہوئی ہے تو یہاں پر پانچ ڈالر کی ٹریٹ جو جنریٹ ہوئی ہے یہاں پر اور مسید کوانٹ جو ہے اب ویڈ کر رہا ہے ایتھیریم کے پرائز کے بوس ہونے کا سو گائز یہاں پر ڈبل اے وی ای نے سیم اپنے سرکل میں بھی کام کیا ہے اور جب تک مارکٹ میں کوئی نئی نیوز نہیں آتی کچھ فنڈامیٹل سرونگ کوئن ہے وہ اپنے سیم سرکل میں کام کر رہے ہیں یعنی کہ ڈبل اے وی ای کی جو ٹریڈنگ لیول ہے وہ ففٹی ایڈ سے سکسی فائیو کے درمیان مسلسل یوٹلائز ہو رہا ہے اور یہاں پر جن کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہے دوستو سینڈ مانا کی کافی ہمارے دوست ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اپ ڈیٹ دی جائے تو گائز یہاں پہ ابھی سینڈ مانا تو کافی زیادہ ابھی ڈاؤن دکھائی دی رہے ہیں اور ڈاؤن رہنے والے ہیں سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں جی ایم ایکس کی جسے ہم تھرٹی نائن پہ اس کی سپورٹ دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے بارہ گھنٹوں کی جو سپورٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس کی سپورٹ چالیس اشاریہ اٹھاسی سے نیچے نہیں جا سکی فورٹی پوائنٹ ایٹی ایٹ کے قریب رہی تو ابھی یہ اپنی پرانی سپورٹ کے نسبت ہائی لگا کر رہا ہے پنتالیس اشاریہ زیرو آٹ کا فورٹی پوائنٹ سیرو ایٹ کا تو یہ تقریباً چار ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے سو نیکس ٹیلوار میں دوستو جی ایم ایکس اگر مارکٹ پمپ کرتی ہے تو یہی سے پمپ پکڑ لے گا نہیں تو ادروائز یہ دوبارہ سے تھرٹی نائن اور فورٹی ڈالر کی سپورٹ کی طرف واپس جائے گا یہی اس کی صورتحال ہے اور دوستو یاد رکھئے گا کہ جی ایم ایکس جو ہے چاہے جتنا مرضی بڑا پروچیکٹ ہو یہ اچانک سے ہمیں اٹھائیس ڈالر پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کبھی بھی کیونکہ مارکٹ میں آپ کسی بھی ٹوکن پہ اس طرح ریلے نہیں کر سکتے یہاں پہ جو ایکسچینجز کا پریشر آیا ہوا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو ایکسچینجز کی ریپورٹ پہ آج ایک ویڈیو پروائیڈ کروں گا گائز اے آر جو جس کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی نائن پوائنٹ فیفٹین نائن پوائنٹ زیرو فائف اور ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ اس کے مطابق اے آر دوبارہ آج پمپ لگا کر رہا ہے نائن پوائنٹ سکسٹی فائف کا تو اس کی دوبارہ سے سپورٹ جو بنے گی وہ ہوگی گائز نائن پوائنٹ زیرو فائف دوسری سپورٹ مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ کی مارکٹ میں سمپلی ایٹ پوائنٹ سکسٹی فردر ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں گائز تو اب کونٹینیوزلی کوئی ٹوکن ایسا نہیں ہے جس کی سپورٹ ایڈز اسس میں آپ کی مارکٹ میں کوئی فرق آیا ہو سی وی ایکس چار چونتی سے گرا تھا ابھی یہ مزید گر سکتا ہے اب آرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیوزلی کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بلاہر بی ٹی سی نے سترہ ہزار اٹھاسی ڈالر کا ہائی لگایا ہے مدفع سیونٹین تھاؤزن ایٹی ایٹ ڈالر کا مارکٹ اس کی سلائٹلی وہاں پہ پہنچ تو گئی لیکن اس کے بعد اس کے والیوں میں کمی ہوتی رہی اور ابھی بھی کمی ہو رہی ہے مارکٹ کے لیے کون سے لیول بہت اہم ہوں گے اب وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے جاننا سو گائز فلڈے کینڈل چارٹ آپ کے سامنے جو ایک منظر پیش کر رہی ہے اس میں جو لاسٹ کینڈل بن رہی ہے وہی ہمارے کام کی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلش مارو بوزو اپر شیڈو کے ساتھ اور اس کے پرائز یہاں پر انکریز ہونے کا انڈیکیٹ کرتی ہے یہ کینڈل بتاتی ہے کہ یہاں پر پرائز بڑھ سکتے ہیں اچھا اب کئی دوستوں کا یہ پوچھنا ہے کہ یہی کینڈل سر کبھی کریش میں بھی کنمرٹ ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کینڈل ابھی بلش میں آپ نے دیکھی ہے جو ابھی میں نے پیچ چینج کر دیا ہے جب یہ والیوم اپنا بڑا نہیں پاتی یہ ڈاؤن کرتی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن کرتے پوری طرح گلنا ہوگا سڑنا ہوگا سڑ کے جب یہ بلکل ریڈ بن جائے گی تو نیچے سے جاتے جاتے یہ پرائز ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے جب پرائز ڈاؤن ہونا شروع ہوں گے تو نیچے سے شیڈو اوپن ہو جائے گا شیڈو اوپن ہوگا تو پرائز ہمیں انڈیکیٹ کریں گے کہ اب مارکٹ نیچے جا رہی ہے سو یہ ہمیں پندرہ منٹ چال جائے تو اور کیا چاہیے تو ابھی ہمیں پہلے پتا کیا چال رہا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں چار گھنٹے کی جو تھرڈ لازٹ کینڈل تھی وہ تھی بولش مارو بوزو اگلی دو کینڈل ہیں ڈاٹڈ لیکن بولش سٹرنٹھ کے بغیر کیونکہ اس سے پہلے جو میڈ میں کینڈل آ رہی ہے وہ اپنی سٹرنٹھ شو کرنے میں ناکام ہو رہی ہے تو گائز آج جو بی ٹی سی کا اگلے بارہ گھنٹوں میں سپورٹ لیول مجھے بنتا دکھائی دے رہا ہے بہترین سپورٹ لیول ہوگا وہ سولہ ہزار پانچ سو کا سکسٹین ساؤزن فائی ونڈرٹ پہ مارکٹ چلی جاتی ہے سپوس اور یہ پندرہ منٹ تک اپنی وہاں پہ سپورٹ نہیں بنا پاتا سپورٹ مطلب یہ گرین کلر کا ڈورٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کی مارکٹ پھر پوری طرح سولہ ہزار ایک سو پہ پھر جا کے کھڑی ہو جائے گی جو اس کی صورتحال تھی یہ بات ہو گئی لوگ کی اب بال کرتے ہیں ہائی کی ہائی پہ دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک لیول چاہیے سترہ ہزار ایک سو پچاس کا اب یہ سولہ ہزار نو سو پہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے سترہ ہزار ایک سو پچاس پہ ریزسنس چاہیے ہمیں فورٹی منٹ کی تو اس کی مارکٹ جو ہے وہ سترہ ہزار چار سو پچاس کا ہمیں خائی دکھاتی ہے سو گائز آپ میرے انیلیسس سے مکمل طور پر اختلاف کر سکتے ہیں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ آپ اپنی ریسرچ یعنی کہ جاری رکھیں جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ دو ورک آن یور ریسرچ اپنی ریسرچ کے بغیر اس مارکٹ میں نہ آئے تو اب بڑھتے ہیں دوستو ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز ایتریم نے ایٹ ٹیلو ایٹی ٹو کا ہائی لگایا اس کے بعد سے مارکٹ اس کی گیارہ ڈالر ڈاؤن کر گئی ہے لیکن یہاں پر جو لیولز میں نے آپ کو ایتریم کو لے کر بتائے تھے الحمدللہ وہ کسی ہاتھ تک یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں ایتریم کا جو اپ ٹرینڈ ہے دوستو یہاں پر بی ٹی سی سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں کہ دو کینڈل بنی ہیں اب تیسری یہاں پہ اگر کینڈل بن جاتی ہے تو وہ ایتریم میں مکمل اپ ٹرینڈ لے کے آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی یہ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال لے دیتا ہوں یہ کینڈل اگر تیسری یہاں پر بنتی ہے تو وہ اپ ٹرینڈ اس نے چار گھنٹے اپنے پورے کیے اور ایتریم کو اس نے یہی پہ سپورٹ دے دی کہ بھئی اس کی ریزیسنس اور سپورٹ میں ایک ہی لیول رہ گیا کیا رہ گیا کہ سپورٹ اس کی سٹارٹ ہو گئی اب بارہ سو بیس سے بارہ سو بیس اس کی سپورٹ کلائے گی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم مارکٹ کو کہاں ڈسکس کر رہے تھے میڈ نائٹ میں ٹویلو ٹوانٹی اس کی سپورٹ ہوگی اگلے چھے گھنٹ ہوگی یہ بارہ گھنٹے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بارہ سو بیس اس کی سپورٹ ہے ریزیسنس ہے اس کی ٹویلو سیونٹی فائیو اب اس کے اندر مین چیز کونسی ہے وہ دیکھنا ہے ابھی کی دوستو جو ایتریم کی کینڈل بن رہی ہے ہم نے اسے فالو کرنا ہے وہ یہاں پہ ابھی جو اپنا ٹرینڈ لے کے آ رہی ہے وہ پیریش کا آ رہا ہے ایک جسٹ کلر بنائے آپ کے سامنے لیکن یہ ویلیویبل نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی اس کی جسٹ یہاں پہ برت ہوئی ہے یہ تقریباً تین گھنٹے میں جب آپ ویڈیو دیکھ لیں گے پاکستان کے پانچ بجے تک آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور آج کیونکہ بودھ کا دن ہے تو یہاں پر کچھ ڈیٹاس بھی انوال ہوں گے اس کے بعد مارکٹ کوئی نیا روح اختیار کرے گی سو گائز دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آج کی فریش سپورٹ صرف آج کی آج کا ریزیسٹس لیول اور یہاں سے مارکٹ کے پمپ کے لیے ضروری ہوگا ٹویلو نائنٹی فائیب پہ نائنٹی منٹ کی ریزیسٹس اور مارکٹ تیرہ سو پینتیس تک کا خائی دکھا سکتی ہے ایتیریم کا سو گائز یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ریسرچ ہمیشہ جاری رکھیں جو آپ کے علم میں آپ کے ایکسپیئنس میں اضافہ کریں گی اور میری تمام بگنر سے ریکویسٹ ہے کہ مارکٹ میں جو کہ ہے سرمایہ کری بعد میں کریں پہلے ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں پر آرام سے فری ٹریڈ کر کے اپنے آپ کو فری ٹریڈ پر ٹریڈ کرنے کا عادی کریں ٹریڈ کرنے کا